تھی کہ رو نیل سنگھ بٹو تے والنوں بیان دیتا گیا کہ اندھی راجمنٹی رو نیل سنگھ بٹو تا بیان کانگریز دی ہار تے رونیت بٹو دا تانج رونیت بٹو نے کہا کہ ڈائناسور واپس آ سکتے نے پر کانگریس نہیں کانگریس صرف پریوار اتے بچیا تک سیمت ہے رونیت بٹو دے والنوں ہے کانگریس پارٹی تے تانج کسیا گیا کینڈی راجمنٹی رونیت سنگھ بٹو دے والنوں ہے تانج کسیا گیا کہ ڈائناسور واپس آ سکتے نے پر کانگریس قدے بھی واپس نہیں آ سکتی کانگریس صرف پریوار اتے بچیا تک ہی سیمت ہے بی ایم کا آگرس جب بھی ہار ہوتی ہے تو اب کیا کہیں گے اب کریں گے کیا بھی یہ راہول گاندی اتنی نہ تو کانگرس کے پاس ہمت ہے نہ کسی اور کے پاس ہے بھی یہ ہار ہماری راہول گاندی کے قارن ہوئی ہے نہ ان کو یہ بھی پرینکہ گاندی جی کے قارن ہوئی ہے یہ سونیا گاندی جی کے قارن ہوئی ہے تو بول نہیں سکتے اگر سچ بولنا ہے خرگے صاحب تو بولنا چاہیے بھی راہول گاندی جی آپ اب اگر پر ہمیں کیوں صلاح دینی ہے وہ اچھا ہے جتنی دی راہول جی رہیں گے جلے بھی بناتے رہیں گے اور بولتے رہیں گے باہر جا کے بھی سکھوں کو گردوانے نہیں جانے دیا جا رہا ہے ایسیوں کا یہ مطلب اب صرف ای بی ایم ان کے لیے نیکس لیکشن تک جیسے بی بچہ روتا ہے وہ نپل دے دیں گے ای بی ایم کا اس سے جو راہول گاندی اور ان کے جو عرد گرد ہیں لوگ وہ شانت ہو جائیں گے اتنا ہی اتنا ہی کام ہے بس اور اس سے زیادہ کوئی نہیں یہ بھول جاتے ہیں پونجی پتی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں سب سے زیادہ سٹارٹ اپس کہاں ہیں وہ بھی ہریانہ گڑگاؤں میں ہیں سب سے زیادہ ہماری لکھ پتی دیدی کہاں ہیں وہ بھول جاتے ہیں کچھے مکان سلنڈر بینک کھاتے یہ چیزیں سب یہ بھول جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تو اس لیے آپ ان کی بات مت کریے ڈائنوسوارس واپس آ سکتے ہیں لیکن کانگرس پارٹی واپس نہیں آ سکتی میں آپ کو یہ یمیوری سے کہہ سکتا ہوں یہ لوگ صرف جیسے کا فیملی پربار بچے اپنے وہاں تک سیمت ہے لوگ بہت آگے چلے گئے باقی پارٹییں بہت آگے چلے گئے ہیں ان کے یہ تو بالکل ان سے ہریانے کی تو بات چھوڑیے ہم تو پشلی بار تو جو ہے چٹالہ صاحب کے ساتھ بنے تھے اس وقت تو سرکار اکیلی بن رہی ہے اپنے دمپے بن رہی ہے فرق دیکھئے کتنا ہے آگرس جب بھی ہار ہوتی ہے تو اب کیا کہیں گے